اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ پیری مریدی صحیح ہے یا غلط ہے اور اسلام میں کسی پیر صحاب سے بیعت ہونا ضروری ہے کی نہیں ہے تو انشاءاللہم رزیز ہم جو ہے آج کے اس ویڈیو میں اسی بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں سے گدارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے تاکہ ضروری معلومات آپ تک پہنچ جائیں تو ناظرین سماعت کریں کہ پیری مریدی غلط نہیں ہے صحیح ہے اور ہمارے بھزرگوں کی سنت ہے اور کسی پیر کا دامن اس لیے تھاما جاتا ہے تاکہ جو ہے آخرت میں وہ پیر کے صدقے میں نجات کا ذریعہ بنے اور انسان جب تنیابی تعلیم حاصل کر لیتا ہے ظاہری تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو روحانی تعلیم حاصل کر لیے کسی پیر کا دامن پکڑا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب کسی انسان کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو ان سے ایک طرح کا جو ہے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ان سے ایک بیعت لیتے تھے ان سے ایک وعدہ لیتے تھے تو اسی نزبت سے جو ہے جو پیری مریدی ہے یہ صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن آج کل نائنٹی پرسن پیر جو ہے غلط ہے اور نائنٹی پرسن مرید غلط ہے کیونکہ پہلے کے دور میں جو پیر کسی انسان کو مرید بنا دی تھی تو ان کی تربیت کے لیے وہ مرید بنا دی تھی ان کی تربیت کر دی تھی ان کو جو ہے اسلام ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی آج کل نائنٹی پرسن پیر ایسے ہیں جو اپنے کوٹھیوں کو بھرنے کے لیے مرید کر دی ان کا مرید نمازی ہے یا نہیں ہے ان سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پیر صاحب کے مرید جو ہے سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے کی نہیں انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرید جو ہے شریعت متحرہ پر عمل کرنے والا ہے کی نہیں پیر صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا پیر صاحب کو تو بس اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میرے کس مرید نے کتنا نظرانہ بکشا اور میرا کون سا مرید کتنا بڑا امیر ہے اس بات سے پیر صاحب کو فرق پڑتا ہے اور پیر صاحب بھی زیادہ متوجہ توجہ انہی انسان کے طرف دیتے ہی جن کے پاس کیش ہوتا ہے آج کل کے پیروں کا حال بتا رہا ہوں اور مرید ایسے پیروں کے چکر میں نبی کی سنت کو بھول جاتی ہے ایسے پیروں کے چکر میں جو ہے نماز کو تو کبھی پڑتے ہی نہیں ہے یہ سوچ کے کہ پیر صاحب آخرت میں بچانے کے لیے ہے تو میں اس بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی قیامت کے دن اتنے کوڑے پڑیں گے نا تمہارے پیر صاحب کے اوپر بھی اور تمہارے اوپر بھی کیونکہ پہلے کے طور میں جو اوریا اکرام تھے جو ہمارے بسگانے دین تھے وہ مرید اس لیے ہوتے تھے کہ پیر صاحب سے کچھ روحانی تعلیم حاصل کی جائے اور پیر صاحب بھی اسی لیے مرید کرتے تھے تاکہ کسی انسان کو جو ہے سچا اور پکا عاشق کے رسول بنایا جائیں اور اسے آزم نے چتنے بھی مریدین کیے اور اسے آزم کے جتنے بھی مریدین تھے سارے کے سارے ولی ہوئے خواجہ مہین الدین چشنی کے جتنے بھی مریدین تھے سارے کے سارے ولی ہیں آلہ حضرت کے جتنے بھی مریدین ہیں سارے کے سارے ولی ہیں مخدوم پاپ کے جتنے بھی مریدین ہیں سارے کے سارے ولی ہیں صابر کلیر کے جتنے بھی مریدین ہیں جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں سارے کے سارے ولی ہیں ہے لیکن آج کل ہمارے پیر صاحب کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے بے نمازی ہوتے ہیں انہوں نے جو اپنے جو پہلے کے بزرگان دین تھے جو ہمارے آبا وزدہ جو مریدین ہوا کرتے تھے تو جس پیر سے وہ مرید ہوتے تھے وہ پیر جو ہے انہیں اولی بنا کے چھوڑتے تھے لیکن آج ہمارے پیروں کا حال یہ ہے کسی انسان کو کسی مرید کو نمازی نہیں بنا سکتے بس انہیں اپنے کوٹھیوں کو بھرنا ہے پیر صاحب کا ایک جو ہے بنگلہ آب امبائی میں ہے ایک کوٹھی جو ہے کلکتہ میں ایک لکھنوں میں ہے اور کچھ کچھ پیروں کے کوٹھی تو ہے بیدیش میں بھی ہے کیونکہ ان پیروں کو بس صرف اور صرف ہر ایک کی بات نہیں کر رہا میں 90 پرسن پیر ایسے ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو مریدین کو جو ہے صرف اور صرف دین کی خاطر مرید کرتے ہیں اور آج کل کے پیروں کو دیکھئے کہ آپ کی سود کھوروں کے ہاں ان کی دعوت زیادہ ہوتی ہے اور مرید پیر صاحب جو ہے قبول بھی کر رہے دعوت چاہے پھر وہ سود کھور ہو چاہے پھر وہ شراب کی کمائی کر کے کھلانے ملتا ہو تو ایسی پیری مریدین جو ہے غلط ہے اور جو لوگوں کو گمراہیت کے طرف لے جاتا ہو جو پیر صرف اور صرف لوگوں سے اپنی عزت کرواتا ہو اور لوگوں کو یہ گمراہیت کے طرف دھکیلتا ہو کہ میں تمہیں مہدان محشر میں بچاؤں گا تو میں ایسے پیروں کو غلط کہتا ہوں اور جو ایسے مریدین ہیں جو پیروں کے چکر میں اپنے آخرت کو بھلا دیتے ہیں پیر صاحب آئے کے لمبی ٹوپی لمبی دھاری بالے جو ہے ان کے پیچھے پڑ جاتے کہ چلو پیر صاحب کی خدمت کرلو جنت حاصل کرلو تو یہ غلط سوچ اپنے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی میدان محشر میں ٹھکائی ہوئی اب مجھے آپ آپ کو جو ہے میں ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اسکرین پر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں یہ بھی ایک پیر صاحب ہی ہے جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوئی یہ بھی ایک پیر صاحب کی ویڈیو ہے مجھے بتائے کہ کیا یہ اسلام ہے کیا یہ صحیح ہے کومن سنس ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو یہ پیر صاحب کر رہے ایسے جانے پیروں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے آپ سکرین پر ویڈیو جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ویڈیو اور اس پیر صاحب کو دیکھیں آگے اور ایک ویڈیو میں پلے کر رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ پیری موریدی کیسے لوگ ہیں یہ سوچیں آپ یہ پیر صاحب ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا یہ اسلام ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ لوگ دیکھیں دیکھا آپ لوگوں نے یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا یہ ایک پیر صاحب کی ویڈیو ہے پیر صاحب کتنے مست مگن ہیں اور پیر صاحب کی کپڑے ایسے تھے جن کپڑوں کی اسلام میں ممانیا تھے ایسے کپڑے پہننے کے لئے منع کیا گیا ہے پیر تو وہ تھے جو اپنے موریدین کو جو اپنے موریدین کو اپنے ہتے بھی پر جو ہے عرش موالہ دکھائے لیکن آج کل کے پیر ایسے ہیں بھائی کہ صرف اور صرف انہیں نوٹوں کی گٹی دکھتی ہے انہیں یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والا مورید کا کما یا حرام کا ہے یا حرام کا بس آنے دو آنے دو آنے دو تو مورید ہونا غلط بات نہیں ہے مورید ہونا صحیح بات ہے لیکن پیر بھی جو ہے صابری کلیر جیسا ہونا چاہیے پیر جو ہے سرکار آگاہ حضرت جیسا ہونا چاہیے پیر جو ہے سرکار مخدوم پاک جیسا ہونا چاہیے تو ان کے طرح تو آج کے دور میں possible نہیں ہے لیکن ان کے نقشے پدھ پچھلنے والا ہونا چاہیے تب جا کر آپ کو وہ پیر میدان محشر میں آپ کی نجات کرائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے آپ کی مغفرت کرائے گا اور آپ کی زندگی کو صحیح راستے پر چلائے گا ایسا نہیں ہے کہ جو پیر یہ کہے کہ مورید ہو جاؤ بس آخرت سور جائے ایسا نہیں ہے میرے بھائی اپنے آخرت کو سوارے ان جالی پیروں کے چکر میں جو ہے اپنے آخرت کو برباد نہ کرے اور نبی کی سنت کو نہ بھولائے ان جالی پیروں کے چکر میں اپنے آخرت کو برباد نہ کرے اور صحیح پیر کو پہچانے کہ کون سا پیر جو ہے آپ کے آخرت کو سوار سکتا ہے صرف اور صرف شکل اور صورت دیکھ کر کسی کو پیر نہ مانے کسی کے ظاہری آزا کو دیکھ کر جو ہے ظاہری پہناوے کو دیکھ کر کسی کو پیر نہ مانے نہ سمجھے ان کے اندر جھاکے ان کے اندر کی چیز کو دیکھے کہ یہ پیر ہونے لائق ہے کی نہیں تو ایسے پیر کو تلاش کرے جو نبی کی سنت پہ چلنے والا ایسے پیر کو تلاش کرے جو حرام و حلال کی پہچان رکھنے والا ایسے پیر کو تلاش کرے جو پانچ وقت کا پکا نمازی صرف اور صرف پہناوے لمبی ٹوپی لمبی تاڑی لمبے بال اور لمبے چبے والے انسان کو پیر مان کر اپنے آخرت کو برباد نہ کریں لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے ہوگی انشاءاللہ رزیز ہم اسی طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے اگر ہمارے اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام